چاہیں گے نئی حلقہ بندیوں کو عمل الیکشن کمیشن آف پاکستان آج مکمل کر لے گا کیا اب یہ عمل کا مکمل ہونے کے بعد آئندہ انتخابات وقت پر نہ ہونے میں کوئی قانونی رکاوٹ کوئی قدگن رہ گئی ہے یہ تمام مسائل حل ہو گئے اچھا سویل آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت بلکل بیٹھی ہوئی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے آئندہ انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے پھر پٹیشنز ہوئیں پھر سپریم کورٹ کو بھی اس مسئلے پہ آنا پڑا انہوں نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ جو بھی آپ کو قانونی اور آئینی آپ کی ذمہ داری ان کو پورا کریں اور الیکشن کو وقت پہ ہونا چاہیے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ووٹ ریجسٹریشن کے حوالے سے سارے احکامات سپریم کورٹ کے طرف سے آئے تیس جو ایپرل ہے لاسٹ ڈیٹ تھی آپ کے ووٹ ریجسٹریشن کی وہ ہو گیا آج تین میں ہے آج ہلکہ بندییں فائنل ہو جائیں گی آئندہ جو دوہزہ اٹھارہ کے انتخابات کی جو ڈی لیمیٹیشن ہلکہ بندییں ہونی تھی وہ آج سیل بند ہو جائیں گی تو آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری طرح تیار ہے کہ آئندہ کے انتخابات وقت پہ ہونے اب سوال یہ ہے جو کہ اسلامباد کی حلقوں کے اندر آج کل روز و شب بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جو لفظوں میں کہ کیا واقعی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کہ یا کوئی ایک پیرڈ کے لیے کوئی نگران حکومت آ جائے گی اب دیکھیں جی آئینی اور قانونی طور پر تو سویل جس طرح آپ نے سوال کی اب کوئی قدرہ نہیں رہ گئی آج کے بعد اب ہونا کیا ہے اس حکومت کے پاس اٹھائیس دن رہ گئے ہیں لیڈر آف دا آپوزیشن خرشید شاہ صاحب اور پرائیم میریسٹر نے مل کے اب نیپ جو کے ٹیکر پرائیم میریسٹر کا انتخاب کرنا ہے انتخابات ہونے ہیں اگر دو چار دن پہلے یہ اپنی اسیمڈی ڈیزولو کر دیتے ہیں تو آئینی طور پر آپ ان کے جو نگران حکومت کے پاس نوے دن ہو گئے کوئی اس میں آپ پرابلم نہیں رہ گی ہاں اب پرابلم کیا ہے سب سے بڑی پرابلم آئندہ جو ہے سموتھ انتخابات ہونے میں وہ کیا ہے وہ ہیں خود جو پاکستان مسلم لیگ کے تاہیات قائد نواز شریف صاحب